نشہی صرف وہ نہیں ہوتا جو چرس، سگرٹ، ہیروین، اشراپینے والا ہو انسان رہجے کا، دیت کا، توجہ کا نشہی بھی ہو سکتا ہے اور یہ نشہی کی بیانے قسم ہوتی ہے جب آپ کو کسی کی توجہ کا نشہ رہ جائے یہ توجہ، محبت، پیار، دوستی یا کسی بھی نشہی کی شکر میں ہو سکتی ہے اس نشہی کا دسامریز اکسٹ لائے راجہ ہو کر مرتا ہے محبت دو دلوں کے رمیان ہوتی ہے ایک مان جائے تو اسے کا دل یادوں کے منٹی ایٹر پہ لگ جاتا ہے ہم محبت کرنے والے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں ایک بندہ ہمیں چوندہ سا ہوتا ہے اس کے بغیرد جئی نہیں سکتے اور اس کے بغیرد یہ بھی جاتے ہیں مرد کی دو آداؤں پر عورت من مٹتی ہے پھر جیسے مرد کہتا ہے ویسے کرتی ہے ایک عورت کی تریف کرنا اور اسے جان کہہ کر بڑانا دو جب وہ نراض ہو تو اس کو منانا اللہ نے عورت کو مرد کی پشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکومت کرے نہ ہی اس کے پہنسے کے وہ اس کی غرامی کرے بھرکے اس کی پسری سے بنایا تا کہ وہ اس کے دل کے قریب رہے ایک خوبصورت حسینہ زارم ڈاکھوں سے زیادہ ختم راک ہوتی ہے عورتوں کو ہر خوبصورت مرد شریف لگتا ہے دوزخ میں مناغ گارڈ عورتوں کو ان کے پکائے ہوئے زارن دورستی کھلائی جائیں گے عورت جب کسی مرد پر دل ہار بیٹھتی ہے تو پھر کوئی دوسرا صفتہ نہیں کر سکتا ہے اور مرد صرف اسی عورت سے ہار سکتا ہے جسے سے وہ بے اپنا محبت کرتا ہے مرد کی محبت روافق کی طرح ہوتی ہے ادا ہوگی تو ٹھیک ورنہ کونسا فرض تھی جبکہ عورت کی محبت کا یہ عرم ہے کہ وہ آپ محبوب کے ساتھ جنت کی اوروں تک کو بداشت نہیں کسرت تھی جب خواہش مار جاتی ہے تو سمجھوتے باقی رہ جاتے ہیں کتنی دیچسپ بات ہے ویسے تو مند خود کو عورت پر فوکر دیتا ہے مگر سماغی برندیوں کو چھونے کے لیے اسے می باپ کی بیٹی کے عشقے کا انتظار رہتا ہے جس کی جہز میں رائے گی سیری کا مار کر کے ان برندیوں کو چھو سکے کتنی عجیب مزاج ہوتے ہیں محبتوں کے ایک تک جائے تو دونوں ہا جاتے ہیں اقصد دیکھا گیا ہے کہ وہ مرد اور عرقے ذہن پر سوار ہو جاتا ہے جو عورت کا منمسند ہو اور اسے نظر انداز کرتا ہو عورت ایسے مرد کو کبھی چھونے پاتی اور نہ کبھی ذہن سے نکال پاتی ہے ہمیں پیٹ پیچھے بورنے والے با اخلاق جبکہ موں پر بورنے والے باتمیز رکھتے ہیں آپ خود کو عشر مخروکات صرف اسی صورت میں کہنوا سکتے ہیں جب کائنات میں مجود ساری مخروک آپ کے شرط سے مرکود محفوظ رہے ہیں وہ انہاں عورت کا پرداشی حق ہے اور بولتی ہوئی عورت کو سنونا مرد کی پرداشی بدقسمتی مرچہ ہے کہ طرح ہی اشیار اور چلاکھوں عورت کا کھید اس کے لیے ہمیشہ حقیقت بنا رہا ہے بہت سے کہانیاں ہیں جو خارج پر نہیں لکھی گئی لیکن وہ عورتوں کے مقاعدہ جسموں اور دواغوں پر لکھ دی گئی ہیں ہم ایک ایسے معاشرے میں آتے ہیں جہاں مرد ایک گسر کر کے پاک ہو جاتا ہے جبکہ عورت اپنی پاک زیادی ثابت کرنے کے لیے پوری زندگی اٹھا دیتی ہے موسیقی